لکس میں ان کہتی رہی ہوں جب وہ کوئی غلط بات یا غلط بھی لوگ ڈالتی تھی یا دعا کے بارے میں غلط بات کہتی تھی یا غلط ویکچرز کو وائرل کرتی نہیں تو یہی بات میں بار بار کہتی تھی کہ لوگ آپ کے خلاف ہو جائیں گے لیکن وہ اس پاس باز نہیں آئیں جبکہ مہدی کازمی نے بھی ان کو اس پاس سے روکا تھا لیکن وہ باز نہیں آئیں تو اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے کہ لوگ ان کے خلاف ہو چکے ہیں بہت زیادہ جو کمنٹس آپ نے ابھی بھی اس فیڈیو میں سنے تو اس سے زیادہ بورے کمنٹس جو لوگ آف تی کیمرہ ان کے بارے میں کہتے ہیں تو اس سے کیا فائدہ ہوا جب ایک وقت ہے کہ ان کے چینل کو لوگ انسبسکرائب کرنے لگ جائیں گے یا ان کو ڈسلائک کرنے لگ جائیں گے ان کے ویلوک کو نہیں دیکھیں گے تو ایسے پیسے کو کمانے کا کیا فائدہ ہوا اور دوسری بات یہ کہ بہت زیادہ یہ باتیں گردش کر رہی ہیں کہ جنیارا مہم نے زہیر کی طرف کی سائیڈ لے کر اس طرح کے ویلوکز پنامنا کے لاکھوں روپیا کٹھا کیا ہے یعنی ویسن سے پیسے نہیں لی لیکن ان کے اس طرح کے ویلوکز اور اس طرح کے نیریٹیو جو ہے وہ شیئر کر کر کے بہت زارے لاکھوں روپیا کٹھے کیے ہیں تو دوسری بات میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ کل سے جو ایک بات گردش کر رہی ہے بہت زیادہ کہ دعا نے ملنے کے خواہش ظاہر کیے اپنے والدین کے ساتھ اب اس کے پیچھے کتنی سچ چاہی ہے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا لیکن ظاہر خون ہے اس کے ماں باپ ہیں وہ ان کی بیٹی ہے خون کب تک یعنی روٹا رہے گا ایک طرح سے اس بات کو بھی دیکھا جائے تو اس نے ملنے کے خواہش ظاہر کیے تو اچھی بات ہے کہ وہ اپنے والدین سے ملے جو اس کو نرازگیاں ہیں اپنے والدین سے وہ دور کرے اور اللہ کرے کہ وہ ہمیشہ کیلے اپنے والدین کے ساتھ ترے اپنے والدین کے سائے میں محفوظ ہوتا ہے بچہ اور اس کی والدین جو اس کے لیے فیصلہ کرے وہی اس کو بھی قبول ہو وہ اس کو خوشی سے قبول کرے ہم سب کی یہی دعاہ لکھوں اور باقی جو دوسرے گھروں میں جو اور دعائیں رہتی ہیں جو اور بچیاں رہتی ہیں اللہ کرے وہ بھی اسی طرح سے ہی اپنے والدین کا کہنا مانے اور والدین کے کہنے میں چلے اور ان کی خوشی میں خوش ہوں تاکہ یہ جو ہمارے ایک ٹرینڈ چل پڑا تھا اور اللہ نہ کر یہ دوبارہ ایک ٹرینڈ چلے اور اس طرح کے کوئی واقعات ہوں اور ان جیسے لوگوں کو جو کہ یہ جوٹی یوٹیوبرز ہیں ان کو موقع ملے کہ ہم ایک نیرےٹیو جو ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کریں میں کہیں جا رہی دی لیکن مجھے اس طرح کی باتیں تھوڑی پتہ چلیں تو میں نے سوچا کہ میں اپنے نیرےٹیو دوں تو جیسے مجھے کوئی نیو اپ ڈیٹ ملتی ہے تو میں آپ لوگوں سے ملتی ہوں تو ابھی فیلحال مجھے اتنی ہی انفرمیشن ہے کہ دعا نے ملنے کی خواہش داہر کی ہے اور یہ لیک ہوئی ہے بات اور اوفیشلی ابھی اس کو ڈیکلیئر نہیں کیا گیا لیکن کر دیا جائے گا تو اور وہ ملنا چاہتی ہے اپنے والدین سے اب کیا کہنا چاہتی ہے اور کیا خبر نکلتی ہے اور کتنی اس میں سچائی ہے اور جھوٹے یوٹیوبرز اب اور کون سا پرپرگنڈا کرتے ہیں یہ ہم سب اب ویٹ کرتے ہیں اور ووچ کریں گے تو میری طرف سے اللہ حافظ ان کی نیکس ویڈیو آنے تک تو تب تک